جس گھر میں کتہ تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا کتہ وہ کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے جنبی اور تیسرا جو ہے وہ تصویر جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو بعض گھروں کے اندر قدے آدم کے برابر تصویریں لگی رہی ہوتی ہے تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا اور پھر یہ تصویر کسی تقدس معاب ہسنی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی نیا رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے سوڑ پے کا ہوں کوئی دیکھتا تھا لوگ پیدل سفر کرتے تھے میں ایک دیہاد کرنے والا ہوں سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا چھوڑے بھائی کا جوتا ایک دوسرے کے جوتے مانکے لوگ لے کے جائے کرتے تھے سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری ماں تو کچھ کانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپیر کو کھا لینا اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی اور آج ہر بچہ دو سو تین خور پی کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل علاق خرچ کرتا ہے اور جو اس کی جبیں بری ہوئی ہوتی ہیں اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر جو کاداور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے کسرت کچھ چیز نہیں ہے برکت کچھ چیز ہے تو اللہ سے کسرت کی وجہ برکت مانگو جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور تمانیت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا تو اصل مقصود تو تمانیت ہے تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانت لے کر کیا جاؤ قرآن مجید کی تلاوت معبول رہے گھر میں اور پانچ گانہ نماز کے لیے گھر میں مسلح بچھیں مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مسلح بچھائیں اور مرد حضرات مسجد کا روح کریں تو پھر دیکھنا کہ اس کی حضرات مرتب ہونے لگیں